افسوسناک واقعہ پہ اشاہ آیا ہے لاہور میں جہاں پولیس ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتیں روکنے میں ناکام ہو چکی ہے مسلح افراد کا پیٹرول پمپ پہ دھاوا کیشئر سے پچیس لاکھ کی نگتی لوٹ کر فرار ہوگے مزید تفصیلہ جانے کے نمائندہ سیون نیوز ملک مشتاق سے جی ملک مشتاق بتائیے گا پولیس بڑھتی ہوئی ڈکیتی کی جو وارداتیں ہیں وہ اس میں ناکام ہو چکی ہے کیا کہیں گے آپ جی بلکل شہر لاہور میں روزانہ کی بنیاد پر دھکیتی کی وارداتیں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور پولیس کے اعلیٰ افتران سے جب بھی ہماری بات ہوتی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ پیرو ڈالفین اور متلکہ تھانے کے جو لوگ ہیں وہ ڈیوٹی کرتے ہوئے دکھائی تو دیتے ہیں لیکن روزانہ کی بنیاد پر کہیں نہ کہیں بڑی واردات بلکہ لاہور کے تمام تھانوں میں روزانہ کی بنیاد پر دھکیتی کی واردات درور سننے میں آ رہی ہے یہ پٹرول پمس کا باقی ہے کہ کیشئر جو ہے وہ بینک سے بچیس لاکھ روپے جمع کروانے کے لیے بینک میں لے کے جا رہا تھا کہ ڈاکو نے دن دہارے اسے لوٹ لیا اس سے پیسے وصول کر لیے لے کے نکل گئے اور واردات کی جبکہ سی سی ٹی وی پوٹیج بھی سامنے آ چکی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس جگہ پہ یہ واردات ہوئی یہ بلکل تھانے کے نصیق تھانا جو بنایا گیا ہے اس کے نصیق یہ بینک ہے اور وہاں پر یہ واردات ہوئی نظر یہ آ رہا ہے کہ پنجاب پولیس بلکہ لاہور پولیس کے لوگ جو ہیں وہ چوری اور چکیتیوں کی ان وارداتوں کو روکنے میں بلکل نقام دکھائی دے رہے ہیں اور پولیس کا روایتی بیان اور روایتی دعوے پولیس کے نظر آ رہے ہیں پولیس سے ہماری بات ہی ان کا یہ کہنا ہے کہ مقدمہ ان کی جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار بھی کیا جائے گا اور سرخواست پر مقدمہ بھی تجھ کیا جائے گا یہ ایسی صدق ڈویزن حفیظ الرمان بکتی صاحب جن کو سپیشل صاحب کا سی سی پیو لاہور عمر شیخ صاحب بڑی سفارش پر لاہور میں لائے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کرائم تنسول کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے اور ان کو اس علاقے میں لگایا جائے گا جہاں پر بہت زیادہ کرائم ہوگا کیونکہ ان کا کافی تجربہ مانا جاتا ہے لیکن لاہور میں ان کا تجربہ بلکل صفر بکھائی دے رہا ہے کیونکہ صدق ڈویزن میں روزانہ کی بنیاد پر کہیں نہ کہیں ملک مجتاک ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ ملک مجتاک